نفاق کی بنیادی طور پہ تعریف یہ ہے کہ ظاہر بندہ کچھ کرے دل میں کچھ ہو اوپر اوپر سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن دل کے اتھا گہرائیوں سے نحال خانے میں محبتیں جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہیں کافرانہ نظام کے ساتھ ہیں کافروں کی بودھ و باش اس سے پسند ہے اور بنیادی طور پہ نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں نفاق اکبر نفاق اصغر نفاقی اصغر سے مراد ہے جو آپ نے عموماً سنا ہوگا چھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے اور لڑائی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے یہ نفاق اصغر ہے یہ چھوٹا نفاق ہے بڑا نفاق جو ہے اس کی آنٹھ قسمیں ہیں جو یاد رکھنی چاہئے پہلی تقزیب الرسل جو رسولوں کو ہی جھٹلا دے ہو مسلمان یہ منافق ہے اعتقادی منافق اس نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے تقزیب بعض ما جاء بہ الرسل اور رسول جو دین لے کے ان میں سے کوئی حصہ اسے پسند نہ آئے تو کہیں میں نہیں مانتا رسول کی ہر بات کو مانا جاتا ہے اس کے کسی ایک حصے کو بھی اگر تم انکار کر دوگے تو تم اعتقادی منافق بناوگے بغض الرسل رسولوں سے بغض رکھنا یہ بھی اعتقادی نفاق ہے بغض بعضنا جاء بہ الرسل جو کچھ بھی اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان سے بغض رکھنا عورت کو دیکھیں وہ اگر پردے کو کہے کہ میں خانچا نہیں لوں گی میں یہ کیسے لوں مسیبت یہ الفاظ اس کو اعتقادی منافق بنا دیں گے اور مرد اگر کہے یہ بھی کوئی داڑی کی بات ہے ضروری ہے کہ میں داڑی اور جھاڑی رکھوں کہ سارا دین داڑی میں ہے یہ تانے جو ہیں یہ ساری کے ساری ان منافقوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کبھی دین جو ہے اپنے سینے کے نحال خانے میں محفوظ نہیں کیا اگر یہ عیب ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور پہ اللہ کبھی نہ سجاتے المسرط بن خفاظ دین الرسول پانچویں قسم یہ ہے کبھی دینداروں کے خلاف کوئی بات ہو دین کے خلاف ہو تو اس کو خوشی محسوس ہو اچھا ہوا ہے یہ بھی منافق ہے اور اعتقادی منافق ہے الکراہیت الانتصار دین الرسول جس کے سامنے موقع بنا ہے کہ وہ اللہ کی رسول کے دین کی مدد کرے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا لوگ کیا کہیں گے وہ چھوڑیں جیے کرنے سے مجھ پہ بھی آزمائش آ جائے گی امدوائشی تو انبیاء پہ بھی آئی ہیں جو اللہ کی رسول کے دین کی نصرت کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ بھی انسان کو نفاق اعتقادی کی طرف لے جاتا ہے جو بندہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رسول کی ہر بات کو سچا ماننا یہ اعتقادی منافق ہے جو بندہ کہتا ہے کہ ہر بات ماننا کو ضروری تو نہیں ہے جتنی عمت ہے اتنا مان لیتے ہیں سارا دین کو اختیار کرنا کو ضروری ہے یہ اعتقادی منافق ہے یہ عام منافق نہیں ہے عام منافق تو وہ ہوتا ہے اس نے وعدہ خلافی کی حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس نے چھوٹ بولا اس نے گالی نکالی اس نے خیانت کی یہ چھوٹا منافق ہے جو دین کے بارے میں فکر غلط رکھتا ہے یہ اعتقادی منافق ہے اس لئے اللہ حضرت جلال نے اس کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفر من النار وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا قیامت کے دن ہوگا کافر کو بغیر حساب کے جہنم میں اللہ ڈال دیں گے لیکن کافروں سے بھی نیچے جو ہوگا وہ اعتقادی منافق ہوگا درجات اوپر کو ہوتے ہیں درکات نیچے کو ہوتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں وہ ہوگا جو منافق ہوگا اب منافق جو ہے وہ تو مسلمان کافر کے درمیان ہوتا ہے یہاں کون سا منافق مراد ہے جو اعتقادی منافق ہے جس کے دل میں دھڑکنے یہ کہتی ہیں اور چھوڑو یار وہ دینداروں کی کونسی بات ہے یہ منافق ایسا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کا کہنا اتنا غلیظ ہے کہ قیامت کے دن اسی پہ اگر قائم رہا اسی طرح فوت ہو گیا تو یہ جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں ہوگا یہ بہت بڑی بیماری ہے اللہ حضور جلال ہمیں محفوظ فرمائے یاد رکھنا مجھ سے اور آپ سے کسی وقت بھی گناہ ہو سکتا ہم سارے کمزور ہیں یہ عملی کتائیاں ہیں لیکن فکر اور ایمان کی کتائی جو ہوتی ہے یہ اعتقادی نفاق ہوتا ہے